تیل کا کاروبار پاکستان میں ایک ایسا کاروبار ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمتی سے خالص تیل کا مل جانا یہ ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے جو بھی شخص تیل کا کاروبار کرے گا لیکن خالص تیل کا کاروبار کرے گا وہ ترقی ضرور کرے گا عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور خالص تیل کا نہ ملنا یہ وہ ایجز یا اپرچونٹیز ہیں جو نیو کمرز کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں یہاں پہ جو آئل کی بڑی مارکیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کھانے کے لیے تیل استعمال ہوتا ہے اور دوسرا سر پہ بالوں میں لگانے کے لیے تیل استعمال ہوتا ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر گھر میں بچے موجود ہیں اور ان بچوں کی تیل سے مالش بھی کی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ایک برینڈ ایسا نہیں ہے جو بیبی مالش آئل بنا کے مارکیٹ میں تیار کر رہا ہو یہ جو ابھی آپ کو بزنس آئیڈیا یا آئیڈیاز دینے جا رہا ہوں اس کی مدد سے آپ گھر میں بیٹھ کے خواتین ہیں یا مرد سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں یا فل ٹائم کرنا چاہتے ہیں اس چھوٹے سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک ایسا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے فیوچر میں بہت کام آنے والا ہے نمبر ون آئیڈیا یہ ہے کہ جو تیل بچوں کی مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں السی، کلونجی، سرسوں اور زیتون اگر آپ ان چار چیزوں کے تیل جو کہ خالص ہوں اور فوڈ گریڈ ہوں ان کو مکس کریں اور بہترین سی پیاری سی ایک خوشبو اس میں شامل کریں جو بچوں کو پسند آئے لیکن وہ جلد کے اوپر ریشز نہ کرے دانے وغیرہ نہ بنائے وہ خوشبو اس کے اندر شامل کریں اپنی بوتل اور اس کے اوپر لیبل لگا کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کریں تو پوری مارکیٹ میں اس وقت تک آپ اکیلے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے بیبی مالش آئل کا برینڈ موجود نہیں ہے اور اس کو اچھے خاصے مہنگ اداموں پر فروخت کر کے ٹھیک ٹھاک منافع کما سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ آج کل جتنے بھی پیشنٹس ہیں خاص طور پر جو دل کے مریض ہیں یا ہائی کولیسٹرول کے جو پیشنٹس ہیں وہ یا جن کے فیٹس ہیں یعنی موٹے لوگ ہیں ان کو جو تیل ریکمنٹ کرتے ہیں وہ خالص سرسوں کا تیل ریکمنٹ کرتے ہیں آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ یہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتا ہے اصل میں وہ کہاوت کچھ یوں ہے کہ ہتھیلی کے اوپر سرسوں جمتی نہیں ہیں جمتی سے مرار یہ ہے کہ جیسے گھی جم جاتا ہے ایسے سرسوں جمتی نہیں اگر باڈی ٹمپریچر کے اوپر سرسوں نہیں جم رہی تو جب ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر جسم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ باہر کے ٹمپریچر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اندر یہ کیسے جمیں گا تو اس میں پکے ہوئے کھانے دل کے مریضوں کے لیے کولیسٹرول اور موٹاپے کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت بہترین اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لیکن جو کولو ہیں جو پرانے زمانے کی مشینیں جسے تیل نکالا جاتا ہے اس پہ خالص تیل اویلیبل نہیں ہے ایک تو وہ گرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تیل اس میں سے نکلتے ہوئے اور دوسرا اس میں پانی لگانا پڑتا ہے تو پانی لگانے کی وجہ سے تیل کی کوالیٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ جو آپ نے سٹینلیس ٹیل فوڈ گریڈ 304 سے چلتی ہوئی مشین دیکھی ہے یا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل فیز گریلو بجلی پر چلنے والی ایک ایسی مشین ہے جو ساؤنڈ لیس ہے اس کی آواز نہیں ہے آپ کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹیبل پر رکھ کے اس سے آئل نکال سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کا جیسے کہ سرسوں کا، بادام کا، تلوں کا، السی کا، کلونجی کا، کھوپرے کا، خوبانی کا اور بہت سارے ایسے مزید سیڈز جن کا تیل اس میں سے نکالا جا سکتا ہے تو خالص تیل اگر آپ کھانے کے لیے پیش کریں تو اس کا ریٹ بہت مناسب ملتا ہے اس وقت جو خالص تیل آپ کو گھر پڑتا ہے وہ ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپے کے درمیان فی کلو پڑتا ہے لیکن جب مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ساڑھے چار سو روپے میں تیل اویلے بل ہے اگر وہ خالص ہے تو پھر ساڑھے چار سو روپے میں کیوں ہے میں ایسے بہت سے لوگوں کو اور بالخصوص خواتین کو جانتا ہوں جو اس تیل کا بزنس کر رہی ہیں اور اچھے خاصے پیسے کماری ہیں پچھلے دنوں میری ایک خاتون اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی وہ آٹھ سو روپے کیجی فروغ کر رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے تو ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ خالص تیل کی ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نمبر دو بزنس آئیڈیا تھا پہلا بیبی مالش تیل کا اور دوسرا کھانے کے لیے خالص تیل پروائیڈ کرنے کا نمبر تین جو آئیڈیا ہے وہ ہے کہ آپ چھوٹی بوتلیں بیس روپے، تیس روپے، چالیس اور پچاس روپے والی آئل کی بنا کے جو ہماری کریانہ کی دکانیں ان کے اوپر فروخت کر سکتے ہیں وہ سر کے بالوں پر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی سیل یا بکری بہت زیادہ ہے تو تیسرا یہ ہے کہ آپ دکانوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ چھوٹی پیکنگ بیج سکتے ہیں اور چوتھا جو بیزنس آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پنسار ہوتے ہیں آپ کے حکماء ہوتے ہیں، حکیم حضرات ہوتے ہیں ان کو خالص تیل کی اشت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دوائیاں ایسی بنانی ہوتی ہیں جو کھانی ہوتی ہیں لوگوں نے اور بہت ساری چیزیں یا دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈی سمپل لگانی ہوتی ہیں تو ان کو خالص چیزوں کی اشت ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کوانٹیٹی باز اوقات تھوڑی اور باز اوقات زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو تھوڑی کوانٹیٹی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں اور ہے تو خالص نہیں تو اگر آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے ویزٹنگ کارڈز پمفلٹس یا بروشرز ان تک پہنچاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ سو گرام یا دو سو گرام بھی سیڈ کا آئل نکالنا چاہتے ہیں تو ہماری مشین حاضر ہے آپ اپنے سیڈز لے کے آئیں اور وہاں سے آئل نکال کے لے جائیں تو جب ان کو یہ تسلی ہوگی کہ خالص تیل اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کے سامنے خود سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی اور شخص کے پاس تیل نکلوانے کے لئے نہیں جائیں گے وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے نمبر پانچ بزنس آئیڈیا یہ ہے کہ آپ مختلف طرح کے تیل نکالیں اس مشین کے ذریعے اور اس کو خوبصورت پیکنگ کر کے اپنی برینڈنگ کریں اور آن لائن سیلز پہ چلے جائیں آن لائن سیلز پہ آپ کو بہت مہنگے بہت اچھے اور بہت مشہور برینڈز نظر آئیں گے وہ بھی کبھی نہ کبھی ایسے ہی شروع ہوئے تھے اور آج ٹھیک ٹھاک پیسہ کمارے ہیں تو آپ بھی اگر اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بزنس میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آج شروعات کرنی ہوگی آپ کو ایک کمرے کی اس چھوٹی سی فیکٹری کے ساتھ آپ یہ سسٹم یہ بزنس سیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان بھر میں بزنس ٹریننگ سینٹر سکولز موجود ہیں جیسا کہ پشابر میں راولپنڈی میں لاہور ساہیوال ویہاڑی خانے وال ملتان اور رحیم یار خان آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر ایک ہی ہے جو سب کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے آفیسز کو وہ ہے 0304 11 11 812 اور دوسرا ٹیلی فون نمبر ہے 0304 11 11 892 آپ ان ٹیلی فون نمبر پہ کال کریں گے تو نزدیک ترین شہر جو ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے وہاں سے معلومات لیں وہاں پہ جا کے دیکھیں سیکھیں سمجھیں پرکھیں اور اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں بزنس ٹاکس آپ کی ہیلپ کرے گی آپ کے بزنس کو ریجسٹر کرنے میں آپ کی بجٹ کے مطابق آپ کو مشین موڈیفائی کر کے دینے میں اور آپ کو راو میٹیریلز اور پیکنگ میٹیریلز کی خریداری میں ہیلپ کرنے میں اور اگر آپ پریشان ہیں سیلز کو لے کے تو ہم آپ کو آن لائن سیلز کرنا بھی سکھائیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا و السلام پاکستان زندابات